نمشکر دوستوں آج میں آپ سے تین سوال پوچھنا چاہتا ہوں بہت سمپل سے سوال ابھی بھی اور یہ سوال میں چاہتا ہوں آپ اپنے ساتھ رکھیں کل پرسوں ایک ہفتہ تس دن کے لیے ہو سکے تو دو تین مہنے کے لیے اور ہو سکے تو اس کے بعد بھی یہ سوال خوشی کے بارے میں ہے ہیپینس کے بارے میں یہ سوال ہے کہ ہم کیسے کسی بھی پرسیتی میں خوش رہ سکتے ہیں اس کے بارے میں تو تینوں بہت سمپل قویشنز ہیں اور تینوں کے آنسرز آپ بہت آسانی سے دے سکتے ہیں لیکن ان سوالوں کا پربز ہے ہماری اویرنس کو ڈیریک کرنا جہاں جا رہی ہے وہاں سے ہٹا کر کہیں اور ڈیریک کرنا سوال ہم کو روڈ میپ کی طرح ڈیریک کرتے ہیں جواب نہیں تو سب سے پہلا سوال ہے آج آپ کا دن کیسا رہا آج آپ کا دن کیسا رہا نہیں جواب آفیس سے گھر پہنچتے ہیں تو آپ کی وائف آپ کی ممی پوچھتی ہے کیسا رہا دن آج کا یہ ایک سکول سے بچہ جب گھر پہ آتا ہے تو اس کی ممی اسے پوچھتی ہے کہ آج کا دن کیسا رہا ویسے ہی آپ کو آنسر کمنٹ میں ڈال سکتے ہیں آپ سمپل سا ہے اچھا رہا خراب رہا جیسا بھی رہا تو پہلا سوال یہ ہے کہ آپ کا دن کیسا رہا دوسرا سوال ہے اس کو تھوڑا سو سوچنا پڑے گا لیکن یہ بھی سمپل کوششن ہے کی آپ کا دن اچھا رہا تو کیوں اور اگر برا رہا تو کیوں آپ کا دن اگر اچھا رہا تو کیوں اور اگر برا رہا تو کیوں اب ایک اور last question ہے میرا آپ کے لیے یہ سب سے آسان question ہے اس کے لیے بہت سوچنی کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو question ہے کہ کل آپ کیسا دن چاہتے ہیں آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ کا جو کل ہے وہ اچھا دن ہو یا برا دن ہو کون برا دن چاہے گا پڑ پہ چاہتا ہوں اس سمیں اس سمیں آرام سے آپ اپنے آپ سے پوچھیں کہ کل آنے والا جو کل ہے یا پرسو یا ایک ہفتے بعد آپ کیسا دن چاہتے ہیں اچھا دن چاہتے ہیں یا کوئی برا دن چاہتے ہیں اب اس question کا answer آپ کا obviously یہ ہے کہ ہم سب اچھا دن چاہتے ہیں تو اگر آپ اچھا دن چاہتے ہیں تو اس کا جواب کہاں سے ملے گا اس کا جواب آپ کو ملے گا second question سے کہ آپ کا جو دن تھا آج کا دن جو تھا وہ اچھا گیا تو کیوں اچھا گیا اور اگر برا گیا تو کیوں برا گیا آج ہو سکتا ہے کوئی خوش خبری آپ کو ملی ہو اس لئے آپ کا دن اچھا گیا ہو آج اپنی دوستوں کے ساتھ کہیں گھومنے گئے ہو اس لئے آپ کا دن اچھا گیا ہو یا ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ کوئی بری کھٹنا ہوئی ہو آپ کو کہیں کوئی انٹریو دیا ہو فیل ہو گئے ہو اس لئے آپ کا دن برا گیا ہو یا کوئی چیز چاہتے ہو آپ کو نہیں ملی ہو اس لئے آپ کا دن برا گیا ہو میں تھوڑی سی مدد لینا چاہتا ہوں کرشن سے جو بھگوط گیتہ میں کرشن نے کچھ کہا تھا اس کی مدد لے کر کے میں آپ سے کچھ بات کہنا چاہتا ہوں کرشن کہتے تھے ہمارے لیے آدمی کے لیے کہ ہمارا مائنڈ ایسا ہے جیسے کی ایک دیا جو ہوا کے چلنے سے اس کی لاؤ ڈسٹرب ہو جاتی ہے دیا کو بدل کر کے ہم لوگ ایک گبارہ بنا لیتے ہیں یہ بلون اور جب ہوا آتی ہے تو جس طرف ہوا اس کو لے جانا چاہتی ہے لے کے چلے جاتی ہے تو زیادہ تر ہمارا مائنڈ اس کو ہم کانشیس مائنڈ بولتے ہیں انپریپیرڈ مائنڈ بولتے ہیں انٹرینڈ مائنڈ بولتے ہیں جس نے کبھی اپنے ساتھ کوئی سوال نہیں پوچھا کہ وہ خوش رہنا چاہتا ہے یا دکھی رہنا چاہتا ہے ایسا مائنڈ الگ الگ سیچویشنز کے حساب سے اپنے آپ کو خوش یا دکھی محسوس کرتا ہے تو اس میں ہماری اور آپ کی جو خوشی کا اور دکھ کا جو کارن ہے وہ باہر ہے آپ جب تک اپنے ہیپینس کا اپنے خوشی کا لسٹ اگر بناتے ہیں تو وہ لسٹ باہر کی کوئی چیز ہے آپ کا کوئی دوست آپ کی کوئی جوب آپ کی کوئی ڈیزائر کوئی ایسی چیز جو آپ کے ساتھ ہوئی ہے یا ہو سکتی ہے آپ کوئی کسی سے ملنا چاہتے ہیں آپ کسی کے ساتھ دوستی کرنا چاہتے ہیں آپ کوئی کمپنی میں جوب چاہتے ہیں آپ کسی بزنس میں سکسسپل ہونا چاہتے ہیں تو یہ ساری کی ساری چیزیں باہر کی چیزیں ہیں تو جب تک ہماری خوشی کا اور ہمارے دکھ کا کارن باہر کی کوئی چیز ہے تب تک ہم اس گبارے کی طرح ہیں جو ایک ہوا کے جھوکے سے کہیں بھی چلا جاتا ہے تو ہم ریالی دیکھا جائے تو اپنی خوشی کے اور دکھ کے کنٹرولر نہیں ہوئے ہمارا ہیپینس اور ہماری سیڈنس ہمارا دن اچھا جائے گا یا خراب جائے گا اس کی رسپونسبلیٹی ہمارے پاس نہیں رکھ سکتے اس کے مالک ہم نہیں بن سکتے تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی ہمارا دن ہر روز خوش رہے اچھا جائے تو ہم کو دو چیزیں کرنی ہوں گی ہر روز ہم کو اپنی خوشی کا اور اپنے دکھ کا جو ریزن ہے اسے آؤٹسورس کرنا بند کرنا ہوگا مطلب جب بھی آپ کسی بھی سیچویشن کی وجہ سے خوش ہوتے ہیں تو آپ یہ بولنا بند کریے یہ سوچنا بند کریے کہ میں اس فلا فلا آدمی کی وجہ سے خوش ہوں یا اس فلا فلا گھٹنا کی وجہ سے خوش ہوں وائیسے ورسہ جب بھی آپ کی زندگی میں کوئی درگھٹنا ہوتی ہے کوئی بری چیز ہوتی ہے تو یہ بھی بولنا بند کریے مطلب بلیم کرنا بند کریے کہ میں اس پرستی یا اس انسان کی وجہ سے یا کسی بھی پرستی کی وجہ سے دکھی ہوں جیسے ہی آپ نے اپنے مائنڈ میں اپنے تھوٹس کا سٹرکچر بدلا آپ نے اپنے مائنڈ کا ڈریکشن بدل دیا سچ پوچھئے تو خوشی اور دکھ اگر آپ دھیان سے دیکھنا شروع کریں لوگوں کو سبھی لوگوں کو دیکھنا شروع کریں تو ہمارے خوشی اور ہمارے دکھ state of minds ہوتے ہیں states ہوتے ہیں یا تو ہم خوش رہتے ہیں یا تو ہم دکھی رہتے ہیں اور جب آپ اسی کو ریلائنز کر جائیں گے تب آپ دیکھ پائیں گے کہ irrespective کے باہر کی condition کیسی ہے آپ خوش رہ سکتے ہیں اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کی باہر کی conditions بہت اچھی ہیں پھر بھی وہ پریشان اور complaining ہوتے ہیں تو جو دو چیز آپ کو کرنا ہے وہ یہ کہ اپنے خوشی کے ساتھ اور اپنے دکھ کے ساتھ یہ جو باہر کا association ہم نے جوڑ رکھا ہے اس کو الگ کرنا ہے پھر جوڑنا کس کے ساتھ ہے ایک stable state کے ساتھ ہے ایک ایسی state of mind کے ساتھ جو calm رہتا ہے جو undisturbed رہتا ہے وہ ہمارے اندر ہوتا ہے اسی mind میں اس کا base جس کو krishna اور buddh جیسے لوگوں نے روز experience کیا ہم سب کے اندر میں وہ peaceful state وہ calm state وہ happy state جو disturb نہیں ہوتی ہم سب کے اندر میں ہے بہت بیج روپ میں ہے بہت تھوڑی سی ہے اس کو actively cultivate کرنا ہوگا اس کو اور بڑا کرنا ہوگا اس کو سینچنا ہوگا اس کو مجبوط کرنا ہوگا لیکن یہ تب ہوگا جب ہم اپنے آپ سے پوچھیں گے اس moment پہ پوچھیں گے کہ ہم کیسا محسوس کر رہے ہیں اور کیوں ایسا محسوس کر رہے ہیں کسی اور انسان کی وجہ سے کسی نوکری کی وجہ سے کسی situation کی وجہ سے یا اپنی state of mind کی جیسے ہی آپ نے ان دونوں کو الگ کر کے دیکھنا شروع کیا کہ میں دکھی کیوں ہوں کیونکہ اچانک سے electricity چلی گئی یا میرا موبائل خراب ہو گیا یا میری اپنے peace سے زیادہ action کر رہی ہے کہ میں اپنے اندر کی peace کو اتنا strong کر لیا ہے کہ باہر کی کوئی بھی چیز مجھے disturb نہیں کر پاتی اس کے لیے آپ کو ہر روز ہر روز اپنے اندر کے state کو تھوڑا تھوڑا شانت ہو کر دیکھنا ہوگا یہ بہت سے طریقوں سے ہو سکتا ہے اس میں سے ایک طریقہ ہے meditation meditation مطلب ایک ایسی state of mind کے ساتھ کچھ دیر کے لیے رہنا جو باہر کی دنیا سے بہت زیادہ affect نہیں ہوتا جو بس آپ کو اندر میں کچھ دیر کے لیے peaceful کر دیتا ہے simple سا exercise کر سکتے ہیں آپ آنکھ بند کر کے 10 second کے لیے 15 second کے لیے 1 minute کے لیے 2 minute کے لیے بہت زیادہ لگے گا آپ کو بٹ کر سکتے ہیں اپنی آس پاس کی آوازوں کو سنیے اور اپنی state of mind کو experience کریے اور دیکھئے کیسے ان آوازوں سے آپ کی state of mind disturbed ہو رہی ہے یا کام ہو رہی ہے اگر آپ اچھا محسوس کر رہے ہیں تو آپ دیکھئے کہ وہ state of mind باہر کی وجہ سے نہیں ہے وہ اندر کی state of mind ہے اور اگر آپ disturbed ہو رہے ہیں تو جانیے کہ وہ آپ کو کہا جاتا ہے پرتیہ ہار جس میں آپ کا physical body اس physical world کے ساتھ اس کو ضرورت نہیں ہوتی رہنے کی کیونکہ اب وہ اپنے اندر کی جو peaceful state ہے جو اس کے divine fragment سے اس کے god سے اس کے self سے آ رہی ہے اس کی طرف ہو گیا ہے اس کو یوگ میں پرتیہ ہار کی state کہتے ہیں اس میں آدمی باہر کی ساری sensual activity سے زیادہ interested ہوتا ہے اپنے اندر کی peaceful state پہ لیکن اس کی شروعات کیسے ہوتی ہے ان تین سوالوں سے کیا آپ کا دن کیسا گیا کیوں اور کیا آپ کل اچھا دن چاہتے ہیں یا نہیں کمنٹ میں مجھے لکھ بتائیے گا کہ اس ویڈیو سے آپ کو کیا سمجھ میں آیا دھیر سارے questions ہیں اور دھیر سارے answers ہیں ابھی تک تو right questions بھی نہیں ہے ہمارے پاس ایسے بہت سی questions آپ کو ملیں گے جنہوں کا basic advance course میں answers آپ خود خوچیں گے لیکن right direction مل جائے گا whatsapp کر سکتے ہیں subscribe کر کے جائیے